ہواوے نے ہواوے وائن 9218 کو پاکستان کے در اویل کر دیا اسلام علیکم گائز میرا نام ہے اومیر آپ دیکھ رہے ہیں یو بی ٹیک چیز با اور اس ویڈیو میں میں ایسی فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیس کے چاپ انٹو دس ویڈیو سب سے پہلے ایک اپورٹن نوٹ کے ایک ریویو ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک اپینین ویڈیو ہے جس کے در میں سپیکس کے بارے میں ڈیزائن کے بارے میں پراؤز اور کونس کے بارے میں اور کہیں فون آپ کو پچیز کرنا چاہیے یا نہیں سالی چیزوں کے بارے میں بات کروں گا اور ایک بڑا ہی پورٹن پوائنٹ ہے اس فون کو لے کر کچھ اور ڈیوائسز کو لے کر اس ویڈیو کے در تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا آپ لوگوں کو آئیڈیو ہو جائے گا کیا یہ فون آپ کو پچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا سب سے پہلے سپیکس کے بارے میں بات کر دو اس میں آپ کو فائپر 9 ایچ کے ڈسپلے ملے رہی ہے جو کہ 1080p ہے ایک اچھا ڈسپلے ملے رہا ہے 3290 ایچو ڈیزائن مل رہا ہے ڈول کیمرہ سیٹا ملے رہا ہے بیک پہ 16 اور 2 میگا بگزل کا فرنٹ پہ بھی آپ کو ڈول کیمرہ سیٹا مل رہا ہے 13 اور 2 میگا بگزل کا اب اس میں آپ کو 3 جی پی کی ریم مل رہا ہے 32 جی پی کی سٹورنس مل رہا ہے ہائی سلیکون کریٹر 659 پراسسر ہے اسی طرح 4000 مح کی بیٹری رکھی گئی ہے اور انڈویڈ اوریو ملے گا آپ کو آٹ آف ڈا باکس اگر ہم پرائس کی بات کرتے ہیں پرائس اس کی رکھی گئی ہے 26,500 روپے پاکستان کے اندر اب بات کرلے دے اس کے ڈیزائن کے بارے میں ڈیزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پڑا آپ کو کیمرہ ERP سیٹا مل جائیں گے پھر 5.9 انچ کی ڈسپلے ملے گی موٹر میں آپ کو ٹچ کپاسٹی بڈنس ملیں گے جو کہ آن سکرین ٹچ کپاسٹی بڈنس ہیں بیک پیپ کٹول کیمرہ سیٹا مل جائے گا فلیچ مل جائے گا اور فیگر بھی سیسر مل جائے گا اور برینڈنگ مل جائے گی اور کچھ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ ڈیوائس کا نکل کر آیا ہے اب بات کرلے دے اس فون کے اندر اچھی چیزیں گے ہیں تو سب سے پہلی چیز پر ہائیلیٹ کرنا چاہتے ہو وہ 4000 ایمیچ کی بیٹری ہے ایک سب سے بیسٹ چیز رہا اور اس کے در 4000 ایمیچ کی بیٹری ہے اور یہ ہی ہونی چاہیے کم سے کم 35 ہونی چاہیے تو 4000 ہو جائے تو وہ بیعت کا تو زیادہ اچھا ہے اور دوسری چیز اس کے بارے میں بات کروں گا وہ یہ کہ 1080p ڈسپلی میں مل رہا ہے یہ بھی ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سارے سپیکس اچھے مل رہے ہیں ہاتھ سیلیکون سکس پیفٹی جو میریٹویٹ پروسسر وہ بھی آپ کو مل رہا ہے تو سارے چیزیں میرے خیال میں کافی اچھی رہیں گی اس ڈوائس کے در اگر اب نیگٹی پوائنٹ کی بات کریں تو نیگٹی پوائنٹ مجھے اس پرائنس گریج کے اندر اور اس سپیکس کے در کچھ ملا نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا اگر تھوڑے سے پیسے اس کے در زیادہ ڈالے جائیں تو آپ چار جی پی اور چور جی پی والا سٹوریج والا فون لے سکتے ہیں جو کہ میٹ ٹین لائٹ ہے لیکن وہ اسپیکس کافی اچھے ڈوائس کے پرائس بھی ٹھیک ہے سارے چیزیں میرے خیال میں تو ٹھیک رکھی گئی ہیں اب بات کریں دے فون آپ کو پچیز کرنا چاہیے یا نہیں اس سے پہلے ایک بڑی ضروری بات کریں والا وہ ہے واوے پی ٹونٹی لائٹ کے بارے میں اب جو پی ٹونٹی لائٹ ہے وہ چھتیس ہزار کا فون اس کے در بھی یہی پروسس آر ہے یہی کیمرہ ملتے دلتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ پھر بھی پی ٹونٹی لائٹ کو کیوں پرچیس کریں جب آپ کو وہی چیزیں ایک سستے فون کے در بھی مل رہی ہیں تو میرا خیال ہے پی ٹونٹی لائٹ سے زیادہ بیسٹ آپشن ہی ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کا کافی فراغ ہے پی ٹونٹی لائٹ ایک پریبیم ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے لیکن یہاں ڈیزائن سے میرا خیال ضروری ہارڈویر ہوتا ہے اگر ہارڈویر فوکس کریں تو وہی آپ کو پرفارمنس ڈیوائس کی اچھی ملتی ہے اب بات کے لئے لگے تھے کہ کیا یہ فون آپ کو پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں بات کروں تو بس سمپل بات کروں گا یہ فون آپ بالکل پرچیس کر سکتے لیکن اگر آپ بچٹ انگریز کر سکتے ہیں تو میٹ ٹی لائٹ پہ ایک اچھا اپشن رہے گا یہاں پر لیکن اگر آپ بچٹ انگریز نہیں کر سکتے یہی بچٹ آپ کا تو اس بچٹ میں یہ ایک اچھا اپشن ہے یہی تھا فیلال اس ویڈیو کے اندر مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دو یار فری ہے جلدی سے کر دو سبسکرائبر بڑھا لے اور بیل آئیکن کو بھی زور در بات دینا